موسیقی نمشکہ دوستو کیسے ہیں آپ اور بازار انسٹ کی یوٹیوب چینل میں آپ کو بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسے کی آپ کو پتا ہے میں ہر روز آتا ہوں افٹر مارکٹ آس اور ڈسکس کرتا ہوں نیکس ڈی مارکٹ میں کیا ہو سکتا ہے نیفٹی اور بائنگ نیفٹی کا لگل بتاتا ہوں اس کے ساتھ ان سٹاک کو لے کے ڈسکس کرتا ہوں جن پہ ہم لوگ نیکس ڈی یعنی کل ٹریٹ کر پائیں گے تو ٹارگٹ آن سٹاپ لاؤس تو دوستو کل بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا اس کو اب مس کر گیا ہے تو جا کے ایک بار دیکھ لیجئے گا اپیسوڈ نمبر ہنڈر ان ایٹی کو تو اس میں میں جو کچھ بھی بتایا تھا اس کو میں ابھی ریویو کروں گا تو آپ کو آسانی ہوگا لاسٹ جو اپیسوڈ ہے اس کو جا کے ہندر ان ایٹی جو اپیسوڈ ہے اس کو جا کے ایک بار دیکھ لیجئے گا نہیں دیکھا تو اور ایک بات بولنا چاہوں گا کہ دوستو میں کوئی سہوی ریجسٹر ایڈوائزر نہیں ہوں میں ایک سیل ٹریڈر ہوں میرا جو خود کا انالیسز رہتا ہے آپ لوگ کے ساتھ ہلپنگ پرپس یہاں پر شیئر کرتا ہوں فری آب کاؤس تو دس ویڈیو سپیوری فر ایڈوکیشنل کے سٹری پرپس یہاں پر بتایا گیا کسی بھی سٹاک کے اوپر اگر آپ کو ٹریڈ کرنا ہے کام کرنا ہے تو اپنے سوچ پر کیجئے اپنے ریسک اپیٹیٹ کی حساب سے کیجئے اور اپنے جو فائننسیل ایڈوائزر ہی اسے سلا کر کے کیجئے یہاں پر کسی بھی طرح کے ریکومنڈیشن میں نہیں دے رہا ہوں یہ ویڈیو سپیوری فر ایڈوکیشنل پرپس ٹھیک ہے اب دوستو چل پڑیں گے بات میں اس کے پہلے اور ایک چھوٹا سا چیز آپ لوگ کے میں بولنا چاہوں گا کہ میرا جو ایڈوانس ٹیکنیکل انیلیسیس جو ٹریننگ پروگرام ہے اس کا جو نیکس بیس ہے وہ ٹویلت یعنی کی ٹویلت ام میں سے سٹارٹ ہوگا وہ ٹریننگ سیشن آپ موبائل سے بھی کر پائیں گے آپ کے پاس لائپ ٹاپس نہیں ہیں تو بھی کوئی دکت نہیں ہے تو آپ موبائل سے بھی وہ کر پائیں گے چھے دین کا شام کو آٹ سے نو بجے کا اس ٹریننگ سیشن کا ٹائمنگ رہے گا اور وہاں پر میں بہت سارے چیز سکھاؤں گا ایڈوانس ٹیکنیکل انیسیس سارے چیزیں ٹریزمنٹ کیسے نکالا جاتے ہیں ایڈیٹ ویپس کو وہاں پر ڈیٹیل میں سکھاؤں گا چیزوں کو کیسے انالائز کرتے ہیں تو اس کو کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں آپ انڈیپینڈنٹلی خود وہاں پر کال جنریٹ کر پائیں گے اور ٹریٹ کر پائیں گے تو اس کو اگر آپ کو سیکھنا ہے اس ٹریننگ سیشن کا ریکارڈنگ جو ریکارڈٹ کلاس ہوگا وہ بھی آپ لوگ کے پاس ہے لائف ٹائم کے لیے رہ جائے گا کلاس تو لائیو ہوگا اس کے پاس ریکارڈنگ بھی ملے گا لائف ٹائم کے لیے اس کا جو فیز ہے دوستو پندرہ سو نیننان میں وان فائیب ڈبل نائن اس کا فیز ہے چھوٹا سا فیز ہے تو اگر آپ کو اس ٹریننگ سیشن ایٹن کرنا ہے آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر میں نے سکرین پہ شیئر کر دیا ہے اب دوستو چل پڑتے ہیں لازٹ جو میں نے بولا تھا فاسٹ جو آپ لوگ کو میں نے بولا تھا بی پی سیل کے اندر بائی کر کے چلئے تو مورننگ میں ایک بات دیکھئے مورننگ میں وہ امیڈیٹلی مورننگ میں اوپن ہونے کے بعد اوپر چلنا شروع کر دیا اور اگلے پندرہ بیس مینٹ کے اندر اس نے ہم لوگ کا جو ٹارگٹ تھا فور ہنڈرن ترٹی وان کے اوپر ٹریٹ کر دیا تو بی پی سیل کے اندر فور تھرٹی کا ہم لوگ کا ٹارگٹ تھا یہاں پر ایک بار ہٹ ہو گیا اس کے بعد پھر سے وہ نیچے آیا تھا یہاں پر اور پھر سے اوپر گیا یہاں پر تو لگ بھگ دیر دو پرسنٹ وہاں پر پروفیٹ تو ہم لوگ کو اس کال کے اندر ملا ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا دوستو فاسٹ ویو جو بی پی سیل کے اندر آپ لوگ کو میں نے بولا تھا سیکنڈ جو ویو آپ لوگ کو میں نے دیا تھا لوپین کے اندر اس میں تو کمال ہو گیا ایکزیک لیول نہیں آتا ہے وہ تو میں نے آپ لوگ کو کل بھی بتایا تھا اس کے لیے آپ کو لائیب میرا جو سپورٹ ہے اس کے اندر پر ایڈ ویمبر شیل لینا پڑے گا 3.99 جو ہے الگ سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے بات میں تو لوپین کے اندر آج چودہ پرسنٹ اوپر گیا لوپین ٹھیک ہے تو ربی آئی نے کچھ الارٹمنٹ کیا اس کے بجار سے یہ اوپر بھاگ گیا اور ٹیکنیکل یہ بہت سٹرونگ تھا اسی لیے آپ لوگ کو کل میں نے بتایا تھا تو دیکھئے کہاں سے کہاں تک یہ ریلی ہے 5 منٹ کا چارٹیں یہاں پر شروع ہوا اور کہاں سے کہاں تک یہ ہائی لگایا تو مطلب یہ تو مطلب سارے چیزوں کو پار کر کے اوپر نکل گیا 124 ہے اس کا ریٹ اس نے کلوزنگ دیا ہے تو ہیوڈ ہیوڈ آپ لوگوں نے یہاں پر کام کیا تو ہیوڈ ہیوڈ پروفیٹ ملا ہے لوپ ان جو تھا ہم لوگوں کا سیکنڈ بھی ہوتا تھرڈ جو آپ لوگ کو میں نے بولا تھا HDFC کو HDFC بینک کو تو HDFC بینک کے اندر ایکٹیویشن نہیں آیا کیونکہ بینک نفٹی جو تھا وہ پوزیٹیو تھا اور HDFC بینک ہم لوگوں نے سیل کرنے کے لیے بطایا تھا اور آپ لوگ کو یہ بھی بتایا تھا اگر بینک نفٹی پوزیٹیو ہوتا ہے تو اس کو نہیں کرنا ہے تو وہ جو تھا ہم لوگ کا ایکٹیویشن نہیں ہوا تینوں میں سے دو ہی ہم لوگ یہاں پر آج کر پائیں دونوں میں ہیں اچھا خاصا لوپ ان کے اندر تو مطلب کمال کا پرفومنس رہا اور بی پی سیل کے اندر بھی ٹارگیٹ ہیٹ ہوا تو تینوں میں سے دو کال کے اندر ہم لوگ کا پروفیٹ آیا ہے ٹھیک ہے تو میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں لاسٹ اپیسوڈ کے سام اب دوستو چل پڑیں گے ہم لوگ کل کا جو چیز ہے کل کے مارکٹ کی اوپر ہم لوگ ڈیسکس کریں گے اور کل جو ہے ہم لوگوں کا آہ تھرزڈے ہے تو وہ آہ کل پھر سے ہم لوگوں کا ویکلی ایکسپیری بھی ہے تو ہو سکتا ہے مارکٹ وولٹیل رہے لیکن میرے حساب سے یہ اوپر ہی چل سکتا ہے تو نیفٹی کا چارٹ دیکھ لیتے ہیں اور وہاں پر ڈیسکس کر لیتے ہیں ہم لوگ تو دوستو یہ ہے آپ کے سامنے نیفٹی فیفٹی کا چارٹ تو کل میں نے آپ لوگ کو بول کے گیا تھا کہ اس لیول کے بارے میں آپ لوگ کو میں نے کل بتایا تھا کہ اس لیول کے آس پاس کل یہاں پر یہ کلوزنگ دیا تھا اور آپ لوگ کو میں نے یہ بھی دکھایا تھا یہ سکسٹی ٹو پرسن کا لیول جو چودہ ہجار پانسو اس کو ہم لوگ کو دیکھنا پڑے گا اس کے نیچے اگر آنا چاہتے ہیں نیفٹی تو کہیں نہ کہیں وہ ویک ہوگا لیکن اہاں سے اگر اوپر چلنا شروع کر دیتے یہ پھر سے اوپر جائے گا تو آج وہی ہوا چودہ ہجار پانسو کو بریک نہیں کیا اور اس نے اہاں سے اوپر چلنا شروع کر دیا اور آج یہاں پر جا کے چودہ ہجار چھے سو کے اوپر جا کے کلوز ہوا فورٹین تھاؤزن سکس ہندیرین تھرٹی پور فور کا اس کا کلوزنگ پرائز دکھا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے جو سوچا تھا چودہ ہجار پانسو کا لیول سپورٹ کی طرح ایکٹ کرے گا وہی ہوا اور کل کے لیے اس کا جو لیول رہے گا یہ لیول اس کا ریجسٹنس رہے گا چودہ ہجار فاسٹ ریجسٹنس رہے گا چودہ ہجار ساتھ سو کا لیکن میرے حساب سے یہ اور بھی اوپر جا سکتا اٹلیسٹ یہ لیول تک یعنی کی چودہ ہجار آٹھ سو تک ٹھیک ہے تو کل کے لیے ہم لوگوں کا فائنل جو ریجسٹنس رہے گا چودہ ہجار آٹھ سو تک اور نیچے میں پھر سے چودہ ہجار پانسو کا اس کا سپورٹ کی طرح ایکٹ کرے گا لیکن اس کے پہلے ایک چھوٹا سا سپورٹ بھی ہے چودہ ہجار چھے سو کا وہ اگر دیکھ لینا وہ اگر بریک کرتا ہے تو ایک بار پھر سے چودہ ہجار پانسو کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کل gap up open ہو سکتا ہے اوپر چلنا شروع کر سکتا ہے اور چودہ ہجار آٹھ سو کا ہم لوگ کا ریجسٹنس ہے وہاں پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں نیفٹی فیفٹی ٹھیک ہے تو دیکھ کر تریڈ کیجئے کل ایکسپیری ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو تھوڑا سمال کی اس کے اندر تریڈ کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا سابدھانی سے ٹریڈ کرنا پڑے گا ایس کل ایکسپیری ہے ویکلی ٹھیک ہے اب دوستو بینک نفٹی کے اندر چل پڑتے ہیں بینک نفٹی کے بھی کل ویکلی ایکسپیری اور کل آپ لوگ کو میں نے بول کے گیا تھا اس کا جو سکسٹی ٹو پرسن کا لیویل ہے وہ تھا تھرٹی وان تھاؤزن نائن ہنڈڈ کا اس کو بریک نہیں کرنا شاہیے اور آپ لوگ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فیفٹی پرسن کی اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے یعنی کہ تھرٹی ٹو تھاؤزن تھری ہنڈڈ کا میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا اس کو نہیں بریک کرنا چاہیے آج اس نے اس کو ٹیسٹ کیا بریک نہیں کیا ایک بار یہاں پر مورننگ میں نیچو ایک بار آیا تھا وہ اس لیویل کے 32,100 کے آس کو میں نے دکھایا تھا اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ بہت سرونگ لگ رہے کل کے لئے اس کا جو رہے گا 33,400 کا رہ سکتا 33,500 33,500 رہ سکتا ہے اور نیچے کی طرف اس کا جو سپورٹ رہ سکتا 32,000 کے آس پاس ٹھیک ہے تو ان بیٹو ان ٹریڈ ہو سکتا کل میں بول رہا ہوں ویک ایک سپیری ہے بینک نیفٹی کا بھی تو تھوڑا سمال کے دیکھ کے وانٹیٹی کنٹرول کر کے ہی ٹریڈ لیجیے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا نیفٹی اور بینک نیفٹی اب چہل پہلیں گے تین سٹاک کے اندر اور دیکھ لیں گے ہم دوستو کل کے لیے جو فاسٹ ٹاک رہے گا وہ رہے گا ہم لوگ کا سن فرما سن فرما کے اندر شاندار آج پورا جو فرما سیکٹر ہے بہت اچھا out پر فرم کر میرا جو جنرل والا دوست ہے آپ لوگ کو تو میں نے اس ویک کے اندر جو ویڈیو سرویس ہوتا ہے میں سوئنگ ٹریٹ کی اوپر سکھاتا ہوں اور چار سٹوک بھی ویکلی ویڈیو دیتا ہوں ویکلی دو بار ان لوگ سے میں ملتا نیفٹی کا اگزاک چیز وہاں پر میں شیئر کر تو میرا جو پورا ویک کے لیے پورا جو ویو ہوتا ہے honest ویو میں وہاں پر شیئر کر دیتا ہوں اور سٹوک بھی بتاتا ہوں تو اس کے اندر اگر آپ کو join تو کر سکتے ہیں اس کے اندر جو فیز ہے اگر اب منتلی کرتے ہیں 9.99 پورا سکھنے کو ملے چیز not only خالی چار سٹوک میں بتاؤں پورا چیز کو چار کے اوپر دکھا سکھاؤں گا اور کہیں نیفٹی جو یہ نیچے آیا تھا میں نے منتلی اگر کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہاں پر جو فیز رہے گا وہ رہے 9.99 اگر آپ 3 month کے لیے ایک ساتھ لیتے quarterly وہ رہے 23 99 اس کے اندر اگر آپ مجھے whatsapp تو کر سکتے ہیں تو کل کے لیے جو فاس بھی رہے گا Sun فرما کے اندر رہے Sun فرما جو فرما سکتر stock آج out perform کیا بہت اچھا perform کیا تو کل ہم لوگ دیکھیں گے کیونکہ یہ جو zone ہے اس کا breakout یہاں پر دیکھیں breakout کیا اس نے پورا جو level تھا اس کا breakout کر کے اوپر جا کے close ہوا تو کہیں نا کہیں میں expect کر رہا ہوں کہ یہ level ٹھیک ہے یہ level کے آس پاس یعنی کہ یہ candle کا جو یہ candle ہے اس کا جو low ہے آس پاس وہاں پر آج آتے ہے اور اگر اس کا جو سیکٹر ہے نفتی فارما اس کو چیک کرنے وہ اگر positive رہتا ہے تو ہم لوگ buy کر چلیں گے سن فارما buy nia level آپ کے سامنے ہے سن فارما buy nia 680 کے آس پاس stop loss 673 کا 694 کا جو بھی ہے اگر آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہے اپنے risk کے اوپر دیکھ ہی quantity لے کے کیجئے گا اور اپنا financial advisor ہے اس سلا کر لیجئے یہاں پر سارے چیزیں میں case تاری کے لیے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تھا دوستو فارس و second view میں جانے سے پہلے سکرین پہ دیکھی یہ میرا premium telegram channel ہے یہاں پر live market میں جو بھی میرا intraday کے سکتے ہے اور screen shot آپ دیکھ یہ میرا premium telegram channel bank nifty option کے اندر میں خود rate آج بھی ہم لوگ 100 point کے آس پاس کمایا تھا آج بھی ہم لوگ 80 point کچھ کمایا یہاں پر بھی same چیزے ہوتا ہے جو میں live market میں assistence دیتا ہوں یہاں پر اگر membership اور اپنا membership لے سکتے ہے اب دوست چل پڑھیں گے second view ہم لوگ کا رہے جو رہے ہند petro کے اندر ہند پیٹro کے اندر میں آج بھی تھوڑا bullish تھا لیکن یہ sideways ہوا تھا لیکن یہاں پر میرے حساب سے ہند پیٹro کے اندر یہ پورا level ہے پر کی طرف جائے گا لیکن اس کا جو سیکٹر ہند پیٹro کا نفٹی انرجی آپ کو نفٹی انرجی کو دیکھنا پڑے گا نفٹی انرجی اگر positive رہتا ہے تب ہی ہند پیٹro کو ہم لوگ یہاں سے buy کر چلیں گے تو level آپ کے سامنے میں نے دے دیا ہے اس level کو یہ پر کوئی بھی recommendation میں نہیں دے رہا ہوں میرا جو honest review ہے میرا جو honest view ہے آپ لوگ کے لائک اور کومنٹ کرتے لائک ضرور کرنا ٹھیک ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا اور جو دوست فرس ٹائم اس چینل کو دیکھ لیجیے گا اور آئی بٹن میں بھی اس کو کھول کے ضرور چار وی اپیسوڈ کو دیکھ لیجیے گا اور نئے اپیسوڈ کل پر سو کے اندر بھی آ جائے گا نیکس جو اپیسوڈ ہے تو اس کو دیکھ نے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو پریس کر دینا تو ایوی دی جو ویڈیو ڈالتا ہوں اس کے ساتھ ویڈیو آتا ہے اس کا بھی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھول ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا یہ چیزیں اب دوستو چل پڑھیں گے تھرڈ بیو کے طرح اس کے پہلے اور چھوٹا سا میں بولوں گا میرا جو پیٹ جو ٹریننگ سیشن ہے ایڈوانس ٹیکنیکل آنیلیسز وہ 12 طریق سے 12 توم میں سے اس کا نیکس پہ چالو ہوگا آٹھ ساری سام کو آٹھ سے نو بجے کا وہ پر کلاس رہے گا اور وہ پر آپ بہت سارے چیزیں سیکھنے کو ملے گا اس کا recorded کلاس بھی آپ پاس لائف ٹائم کے لیے رہے جائے گا اس وہ دوستو چل پڑتے تھوڑ دیکھ لیتے ہم لوگ کا تھوڑ ویو کون سوال میں ہے تو دوستو تھوڑ جو ویو رہے گا ہم لوگ کا ٹاٹا موٹوس کے اندر رہے گا تو دوستو آج تھوڑا مجھے ماف کیجئے میرا تھوڑا گلہ خراب ہے اور تھوڑا وکار سا بھی ہے گھر میں بھی میرا جو فیملی میمبر سے ان کا بھی تھوڑا وکار سا ہے تو تھوڑا ٹینشن میں بھی ہوں آپ کو پتا ہے باہر کا سیناریو لیکن مجھے نہیں لگتا دوسرا کچھ یہ تھوڑا ویدار چینجز کے وجہ سے یہاں پر ہوا ہے تو تھوڑا گلہ بیٹھا ہوا ہے تھوڑا ماف کر دیجئے گا تو یہاں پر تھرڈ جو ویو ہم لوگ کا رہے گا وہ رہے گا ہم لوگ کا ٹاتا موٹرز کے اندر آپ کو پتا ہے یہ ایک اٹو سیکٹر سٹاک ہے اور اس کے اندر جو یہاں سے ریٹریسمنٹ کو لگایا اوپر چیک کر لینا وہ اگر پوزیٹیو سیل کرنے کا کوشش مت کیجئے گا اگر نیگٹیو ہے تب جا کے اس کو سیل کیجئے گا لیویل سامنے ہے آپ کا ٹاتا موٹرز سیل نیا 293 سٹاپ لوس 297 ٹارگ رہے 286 کا جو بھی ہے اپنے ریسک کے اوپر سوچ سمجھ کے کیجئے کیونکہ یہ تھا آج کا ویڈیو جو آپ لوگ کو میں بتایا چیزوں کو دکھایا لیویل کو دکھایا ایک بار میں وہ اگر آپ کو مطلب پروبلم ہے تو بار بار دیکھ لیجیگا پاوس کر کے اور جو چیزیں آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور کائنڈلی کومنٹ سیکشن میں جائیے فاسٹ کومنٹ میں جو پلی لیسٹ ہے لنک میں پوسٹ کیا ہے جو چار اپیسوڈ فری آف کاسٹ وہاں پر میں لائیا ہوں تو جا کر دیکھ لیجیگا اور لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دی رہی تو دوستو اگر سارے چیزیں صحیح رہتا ہیں کل میں اس کا ایک نئے اپیسوڈ ڈال دوں گا تو میرا طبیعت ٹھیک رہتا ہے اور یہ اپیسوڈ جو آتا ہے پوسٹ مارکت جو اپیسوڈ